بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیس دوستو یہ ہے ہنڈا سیوٹوزن تھرٹین فورٹین موڈل ہے اور گاڑی کا انجن سین آن ہے کوئی میس پھرنی نہیں کر رہی میں گاڑی کا خیلٹر آپ دبا لینا تو کوئی ریس بھی لے رہی دیکھ رہے ہیں کوئی ریس دیکھ رہی ہے بالکل یہ ریس دیکھ رہی ہے اور ہم کل سے گاڑی چیک کر رہے ہیں اور میں فارڈ نہیں مل رہا چیک کر دیس میں کیا فارڈ ہے دیکھا کہ گاڑی کس طرح کا رسپوس کر رہی ہے اور ہم نے اس گاڑی کے اوپر دو دن لگا دیئے ہیں اور ہمیں فارڈ نہیں مل رہا انجن سائن بھی آن ہے اور گاڑی ایکسیلیٹر بھی نہیں لے رہی ہے میں کہتا ہوں جی بلکل ایک قدم آگے نہیں ہو رہی ہے اور گاڑی بلکل سٹارٹ ہے سٹارٹنگ میں کی سموت ہے سٹارٹنگ میں کوئی مستانی ہے انجن سائن آ رہا ہے گاڑی ایکسیلیٹر بلکل نہیں لے رہی ہے یہ میری زندگی کا پہلے ایسا ایکسپیرنس ہے جو فارڈ کچھ ہے گاڑی کے اندر مسئلہ کچھ ہے اور فارڈ کچھ ہے اور دو دنے سے ہمارے لے لیئے ہیں اور ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے چینج کرنے والی ہم نے اس کی اور سب وص ہم نے لگا لیئے ہیں اور مسئلہ گاڑی کے حال نہیں ہوئی تھا تو اسی لیے میں کہتا ہوں انسان ہمیشہ سیکھتا ہے ایک تار ہمارے ذہن سے اللہ تعالیٰ نکال دے تو ہمارا ایکسپیرنس در کا درہ رہ جائے گا زندگی میں ہمیشہ مندر کو سیکھتے نہیں جائے میں بھی طلب علم ہوں ابھی استاد نہیں ہوں ابھی ہمیشہ میں بھی سیکھتے ہی رہتا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ اگرانے شرک کر رہے ہیں ہم بھی کہ ہمیں جو مشکل آئی ہے کل کل آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ سکتا ہے تو آپ کبھی یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس ویڈیو میں میں نے جو رنمائی کی ہے وہ آپ دیکھیں یہ ویڈیو تو آب پہ چلے گا کہ فارڈ کیا شہورہ ہے اور مسئلہ کیا ہے دیکھیں ویڈیو ویڈیو انہوں سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیلہ کن پھر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی مزیر ہے دیکھیں ویڈیو تو ابھی ہم کر لیتے ہیں جی اس کو سکین ہنڈا میں جا کے کرتے ہیں اوکے یہ ویڈیو اس لیے میں بنا رہا ہوں کہ ہم بھی اس کارڈکر پہ پھنس گئے ہیں سمجھ نہیں آرہی تاکہ میرے سگرد ان کو بھی اس کے بارے میں انفرمیشن مل جائے اور آپ لوگوں کو بھی مل جائے انفرمیشن اسے فارڈ کیا ہے اور میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے کہ ہنڈا کے بارے میں یہ جو فارڈ اس کا آرہا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے تو یوٹیوب پہ بھی ہنڈا میں نہیں آرہا کرولا وغیرہ میں آرہا کہ تھارڈر بارڈی کا مسئلہ ہے تھارڈر بیرنگ کی پیڈل کا مسئلہ ہے تھارڈر بیرنگ کی کہتے ہیں اس کی کہتے ہیں تھارڈر پیڈل کا ایشیو ہے اس کی ویرنگ کا ایشیو ہے تھارڈر بارڈی کا ایشیو ہے اس کی ویرنگ کا ایشیو ہے مگر اس کی اندر یہ چیزیں میں نے چیک کر لی ہیں مگر سامنے چیز نہیں آرہی ہے اب ویرنگ ہے اب جیسے ہم اس کو سکین کریں گے کوڈ دیا اس نے اے ڈبل پی ایپ سنسر بی وولٹیج لو پی ٹو ون ٹو سیون جا جی پھر نیچے آ رہا ہے سنسر ریفرنس وولٹیج بی مال فنکشن پھر یہی کوڈ دے رہا ہے تو دونوں کوڈ ہی آ رہے ہیں اس کے اس کو میں بیگ جاؤں گا کلیر کروں گا گاڑی کو میں بند کروں گا سوچ کو میں آن کروں گا تو یہ اوکے کروں گا تو یہاں پہ کمپلیٹ جو ہے نا اب یہاں پہ لکھایا ہے کہ فار جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہے اور کروں گا اوکے گاڑی کروں گا سٹارٹ اور لائٹ وہی کی وہی ہے اس کی جو بیٹری ہے وہی ذرا کمزور ہے مشکل سے گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے اس لیے سکینر بھی آف ہو گیا تو دوبارہ جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں پھر سکین تو کوڈ وہی کا وہی ہے سین مہین کا وہی ہے انجن سین مہین کا وہی ہے اور اس بھی نہیں لے رہی یہ ملکل فارم نہیں کہا رہی ہے تو اس پر کرتے ہیں کام تو دیکھیں وڈیو ہم لوگوں نے اس گاڑی کے اوپر جو زور دیا ہے وہ دیا ہے پی ٹو ون ٹو سیون کی اوپر جو کوڑ آ رہا ہے ایپ سنسر بی لو وولٹیج جو آ رہا ہے ہم نے چیک کی ہے تھاڑ پیڈل اس کی ویرنگ ہم نے مکمل چیک کی ہے ایک اکتار چیک کی ہم نے اس کی اور کیونکہ گاڑی ریس نہیں لے رہی ہے آپ تھاڑ پیڈل چیک کریں گے تھاڑ پیڈل نے بے نکالی ہے دیں اس کو بے نکال لی ہے بے نکال کر کے چیک کی ہے ہمیز میں تو کوئی خرابی نظر نہیں آئی ہے میں نے کور پیچھے سے اتارا بھی ہے اتار کے بھی دیکھا ہے اس کے اندر یہ اوپر جو گرپ لگا ہوا ہے یہ یہی اس کا سنسر ہے بقیار پیڈل موو کرنے کے لیے ہے مگر آپ جو مرضی کر لیں آپ یہاں پہ دس پیڈل چینگ کر لیں پیڈل کا فارڈ نہیں ہے گاڑی جو ہے وہ پی ٹو ون ٹو سیون پی زیرو سک فائی ون کا جو کورڈ ہے وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے پھر ہم نے اس کا جو فیول پمپ ہے اس کا پریشر چیک کر لیا ہے یا کہیں پریشر ہی نہ اس کا کم ہو جس کی وجہ سے گاڑی ایکسنٹر نہ لے رہی ہو مگر ایرر تو دے رہی ہے یہ تھاڑر پیڈل کا تھاڑر پیڈل کا بابر کہہ رہی ہے اور ریفرنس دے رہی ہے وہ سیکٹر بی کی اوپر تو پھر میں پیڈل اس کا فیول پمپ چیک کیا ہے تو فیول پمپ بھی اس کا اوکے تھا بیکل اوکے پھر میں کوئی فال نہیں تھا پھر ہم لوگوں نے تھاڑر باڈی کھولی ہے تو آگے انٹیک دیکھا ہے تو وہ بھی چوکہ سارا تو گاڑی کا کبھی کام نہیں ہوا ایک لاکھ انسٹھ ہزار گاڑی چل چکی ہے کہ پچاس ہزار چل چکی ہے گاڑی کا کبھی کوئی کام نہیں ہوا ہے اور یہ تھاڑر باڈی کا گریپ ہے اس کا یہ بھی ہم نے اس کی پوری ویرنگ کیپیوٹر سارا کھول اس کی ساری ویرنگ ہم نے ایک ایک تار چیک کی ہے اس کی بلہ ہمیں ویرنگ میں کوئی فال یہاں پہ نہیں ملا ہے آپ پی ٹو وان ٹو سین پہ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ تھاڑر پیڈل کا ایشیو ہے تھاڑر پیڈل میں مسئلہ ہے تھاڑر پیڈل کی اندر ایشیو ہے یہ دیشیں تھاڑر باڈی اس کی تھاڑر باڈی بلکل چوک پڑی ہوئی ہے اس گاڑی کا کبھی کام ہوا بھی نہیں ہے اس گاڑی کی حضرت بہت بری ہے اور جب یہ ہمارے پاس گاڑی آئی ہے تو ہم نے ہاتھ ہی لگایا ہے ٹرمینل ٹوڑ گیا ہے اس کے طور پر ٹوڑ گیا ہے ٹرمینل میں ہم نے چین کیا ہے گاڑی گھر سے نکالی ہے اس کے بعد راستے میں ایکسیلٹر چھوڑ گئی ہے بڑی مشکل سے ورشاہ پہنچائی ہے تو یہ اس میں اور ہم لوگوں نے دیکھ رہے آپ سب گاڑی کھول لی ہے یہ سپاپ لگ جو سے نکلے ہیں یہ سپاپ لگ بزن سے بھرے ہوئے اور صدیوں سے کبھی کھلے ہی نہیں ہیں یہ بلکل دیکھ رہے آپ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا مگر ان سب چیزوں کا فار نہیں ہے یہ اخشید سنسر ہے یہ کربن سے بڑا ہوا ہے اس کی بری حالت ہے اس کی اخشید سنسر کی ہم نے پھر اس کا فل ٹک اپ کیا ہے کیوں کہ کیوں نہیں کیا کیٹرائٹک ٹک کیا ہے کیٹرائٹک بھی کربن سے بڑا ہوا ہے گندہ ہے مگر ان چیزوں کا فار نہیں ہے یہ ہم ساپ کر لیں گے ٹھیک کر لیں گے گاڑی بہتر ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی اس کی یہ اس کا فیول پمپ ہے یہ بھی کربن سے بڑا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں آپ اس کے اندر بہت زیادہ کربن ہے کیونکہ کبھی کھڑی کھل نہیں نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے مگر جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے یہ اس کے فیول ننجنگٹر رہے ہیں یہ بھی ڈس سے بڑے ہوئے ہیں اچھے خاصے گاڑی پر لمحے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیں سارا کام کر دیں اس کا تو ان کے کہنے ہم نے فول ٹوننگٹر کھولی اس کی پھر ہم یہ ہیں ہم تو فالڈ پر لگا ہوئے تھے یہ دیکھیں میں نے دوبارہ کھلوایا اور یہ دیکھیں یہ ہم نے چینگ کیا کمبل اس کا اپنا اورنجنل اینجی کے کامرے اس نے چاروں چاروں دال دی ہیں گاڑی میں نے یہ ریال چینگ کروایا ہے انجن آیال چینگ کروایا ہے فول ٹوننگٹروای ہے اس کا پورا انٹے کا نباہ نکالا ہے تھاٹر میں نے فول برے کوئی چوک پڑا ہوا ہے دہیں آپ یہ برکل بند پڑا ہوا ہے تو ہم سارے ہم نے کام کی ہیں مگر یہ ہم نے فول ٹوننگ کی ہے اس کے اندر گاڑی کا فالڈ نہیں ہے گاڑی والے کہتے ہیں کبھی کام اس کا ہوا نہیں ہے تو آج ہم سارا کام کرالیں تو کیا پتہ سا فالڈ بھی سامنے آ جائے مگر یہ ایک ہٹ کے چیزیں تھیں یہ اس فالڈ سے ریلیڈڈ یہ چیزیں نہیں تھیں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ گاڑی کے اندر ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ فالڈ ہی نہیں ہے یہ وہ لفت چیز ہے تو ہم نے پورا کے موٹر میں گوا لیا پورا کا پورا کے موٹر میں گوا لیا اس کو لگا دیا اس کو فٹ کر دیا مگر مسئلہ وہین کا وہین ہم نے پورا کے موٹر تکھنے آپ مگوایا یہ بہت مہنگا کے موٹر ہے ملتے ہی نہیں ہے مرد بھی مشکل سے ٹھونڈا ہے اور جو ہم لوگوں نے سامنے کی بچے بھا گئے ہیں کبھی کس چیز کیلئے ہے کبھی کس چیز کیلئے ہے تو یہ سارا ہم نے کام کر دیا مگر فالڈ وہین کا وہین اب آپ کو دکھانا ہے کیا ہو جاتی اور یہ دیکھیں اس کا سنسر کس طرح اس کے اندر سے کامل نکارا دیکھیں در آپ دیکھیں آپ اچھا خاصا اس گاڑی کی برا حال تھا یہ کام بھی اس کے بہت ضروری تھے گیر آئر کی بری حالت تھی انجن آئر کی بری حالت تھی کیونکہ گاڑی کے کام کبھی بہت عرصے سے ہوا ہی نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں ٹیم پہ کام کرے جائیں تو ایسے ایشوز نہیں آتے مگر یہ ہے کہ چلے گاڑی کامی سارا مکمل ہو گیا اور گاڑی کا فارڈ ہی پکڑا گیا اور جب بھی آپ کام کریں تو آپ کا فوکس فارڈ کی برا چاہیے اب سارے کام اس کے مکمل ہو گئے ہیں انہیں کے بعد کیونکہ ہم چیزیں ساتھ ساتھ منگوائے رہے تھے جیسے ہم نے ساتھ پیڈل میں ملنی رہا تھا اس کا کمیٹر میں نہیں ملنی رہا تھا تو بہت ٹیم لگ رہا تھا گاڑی کھڑی دی تو گاڑی بھی کہتے ہیں یہ سارے کام کر دی تو میں نے وہ سارے بھی آپ ساتھ شیئر کر دی جو ان کی عالت تھی اگلے دن چھ بجے میں اس کا پیڈل مل گیا وہ بھی سلطان کے خود سے ایک شید خان آٹو ہے وہاں سے یہ اگر شید بھائی ویڈیو دیکھیں ہوئی بھی کہیں گے ان سے بھی ہم نے یہ دیکھیں ان کا نشان لگا ہوا ہے ہم نے پورا پورا پیڈل میں ہوا ہے اور ہم نے پیڈل اس کا چینج کیا یہ ہمیں دوسرے دن پیڈل ملیا کیونکہ یہ اس کا پیڈل پرانا ہے کیونکہ ہمیں اس کا سمان ملنی رہا تھا پیڈل ہمیں اس کا اورجنل ملنی رہا تھا تو ہم بڑی مشکل میں آئے تو یہ پیڈل لگایا بھی ہے ہم نے مکمل چینج بھی کیا ہے مگر کوڈ ہلنے کا وہاں سے نام ہی نہیں لے رہا تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فارڈ کہتا ہے یہ ہم نے پیڈل لگایا پیڈل لگانا کے بعد مسئلہ بھائی کا بھائی ہے تکاوٹ سے ہمارا براہ آل نیند سے ہمارا براہ آل اور دیکھیں ہم جیسے ہی پریشر سوچ کے پاس گئے ہیں دہنے یہ ای سی کا پریشر سوچ ہے اس کی آگے سے ویرنگ کٹی ہوئی ہیں ہم یہاں پہنچے کیسے اس ویرنگ کے پاس جو کوڈ دے رہی ہے پی ٹو ون ٹو سیون کا وہ کوڈ آپ کا آ رہا ہے ایب سنسر بی سرکٹ لو تو یہ جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کا پیڈر سنسر کا جو ہے وہ سرکٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے مگر اس پہ آپ کام کریں گے تو بہت آل نہیں ہوگا جب آپ پی زیرو سکس پائی ون پہ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ اس کے پریشر سوچ میں ایشو ہے اسی پریشر سوچ میں تو آپ کہتے ہیں گاڑی ریس نہیں دے رہی ہے تو پریشر سوچ کے کٹ 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 کام ہے تو آپ اس کو کرتے ہیں جیسے میں نے کیا مگر جب آپ اس کی طرف غور کریں گے اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ فارل ملے گا دیکھیں آپ اور یہاں سے بھی ویر کٹی ہوئی ہے اور آپ اس میں جڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ جب ہم نے یہ تارے دیکھی ہماری سانس میں سانس آئی یہ دیکھیں آپ تین تارے پریشر سوچ کی آپ اس میں جڑی ہوئی ہیں اور کٹی ہوئی ہیں ٹیوے نے کٹی ہو جیسے وہ کہتے ہیں کھودا پاڑ نکلا چوہ یہ دیکھیں نا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ویرنگ کام بھی تھی یہ اس کی فوق لیم کی طارے ساتھ جڑی ہوئی تھی دو وائر فوق لیم کی ہیں تین وائر اس کے پریشر سوچ کی یہ دو وائر فوق لیم کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ دو وائر فوق لیم کی کٹی ہوئی ہیں اور وہ تین وائر پریشر سوچ کی ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہم نے کیسے اس کی پہنچے ہم نے آگے سے بمپر اس کا اتارا بمپر اتارنے کے بعد دیکھا تو یہ وائرنگ ہمارے سامنے آئی اب کہاں تھارٹل پیڈل کہاں گاڑی ریس نہیں لے رہی اور کہاں پریشر سوچ کی وائرنگ کا فال آپ کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے ہم نے پھر مکمبل اسی ٹیم گزارے کے لیے جوینڈ لگائے اور ٹیپنگ کی پا میں اچھے دیکھ سے کوئی کریں گے وائرنگ کو چیک کرنے کے لیے واقعی یہی فال ہے اور ہنڈر پرسنٹ یہی فال تھا کہ پریشر سوچ کی وائرنگ اے سی پریشر سوچ جو اے سی کے اندر گیس نہ ہو تو اے سی کو آف کر دے گا اگر ٹیمپریچر ہائی ہو جائے تو فین کو تیز کر دے گا اے سی کا جو پریشر سوچ ہے اس کی وائرنگ پھر ہم نے مکمبل جوڑی مکمبل فٹ کی اور جو اس کا گرپ ہے وہ لگا دی یہ دیکھنے ہم نے پھر ہم نے اس کو لگا دیا اب آجاتے ہیں گاڑی کے اندر عامل لوگوں کی بس ہو گی تھی اور یہ رات کا ٹیم ہو گیا سارے لڑکے کھڑے ہیں دیکھیں یہ بیچارے بس ہو گی سب کی آئیں اور جن کی گاڑی ہے یہ بیچارے دو دو دن سے اور فال نہیں مل رہا دو دن سے فال نہیں مل رہا اس کا ٹیما تو گیا ان شکا Hang TV کہ جوزい آپ گیا もう ہم اس کوڈ پہ کام کرتے رہے ہیں ہم نے تھوڑا بارڈی چیک کیا ہے اس کی ویرنگ چیک کیا ہے پیڈل چیک کیا ہے دو پیڈل چینج بھی ہم نے کیے ہیں پھر ہم اس کوڈ پہ آئے ہیں سنسر ریفرنس والٹیج والٹیج بی بالفنکشن جو ریفرنس دیتا ہے کہ پیڈل ہو سکتا ہے اس میں جب گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنی ویرنگ شارٹ ہوئی تھی ابھی گاڑی سٹر لے رہی ہے ابھی ہم کرتے ہیں کوڈ کو کلیر جی کرتے ہیں اوکے گاڑی کرتے ہیں بند سوچان کرتے ہیں کلیر اوکے یہ لائٹ آف ہو گئی لائٹ اپنے آپ آف ہو گئی انجن سائن اب کرتے ہیں سٹارٹ یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم نے اس کی تھارڈ باڈی بھی کر دی ہیں ری سیٹ کیونکہ ہم نے تھارڈ باڈی کھولی تھی اس کی تھارڈ رننگ بھی جاتے ہیں کرتے ہیں اوکے پھر اوکے پھر گاڑی کو بند کرتے ہیں سوچکوان کرتے ہیں جی پھر کرتے ہیں اوکے پھر اوکے سب کو جو کرتے ہیں آف آف ہو گئی جی ابھی ہم کرتے ہیں اس کو اوکے پھر سوچ آف سوچ آن کرتے ہوکے پھر کرتے ہوکے پھر اوکے گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ یہ ہے آرگی بھی سٹیبل ہو گیا ماشاءاللہ اور گاڑی کٹل لے رہی ہے پھرا یہ ماشاءاللہ اوکے ہو گئی ہے اور فار تھا اس کی ویرنگ شارٹ تھی پریشہ سنسر کی تو آپ اس کی ساری فٹنگ آ لے دے ہیں بیرنگ اچھی تکے سے لگا لے دے ہیں آپ کے خواب و خیالوں میں مینی ہوگا بمپر اتارنے کے بعد اس کے اندر تارے جڑی ہوں گی اور وہ شارٹ ہوں گی اور وہ ایسی پریشر سوچ کی ہوں گی اور یہ فارڈ آ رہا ہوگا تو ماشاءاللہ گاڑی کٹل لے اور جاری ہے ماشاءاللہ تو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں پیلے کنٹ کلک کریں تاکہ آپ کو یہ عرشی رہی رہے اور یہ ویڈیو ہر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں عماد فانٹم کیا کریں سنوشی پڑھیں وہ میں اجاز رکھیں اللہ